اللہ اللہ اترولہ کی زندہ دیلہ اربازہ و سامعین میرے سامنے آج کے اس مشاعرے کے مہمان مکرہن محترم رام نرائن صاحب ڈاکٹر سی پی صاحب محترم انیل کمار سی صاحب تشریف سکتے ہیں حاضرین اگرامی مظاہر مجمع بہت کم ہے لیکن آپ محسوس کریں کہ ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر آپ کے سامنے ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مجمع میرے آنکھوں کے سامنے ہے یہ رشتہ میرے اور آپ کے درمیان ہوگا تو مجھے اچھا لگے گا پڑھنے میں آپ کو سننے میں اچھا لگے گا میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں محترم عبد الرحیم صدیقی صاحب کو کہ انہوں نے اس از مشاعر مشاعر کا احتماب کیا حاضر نگرامی رات کے سارے گیارہ بج رہے ہیں اترولہ پولیس کے تمام زمدہران آپ کے مشاعرے میں ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ جب ایسے زمدہران پولیس افسران آپ کے شہر میں ہوں گے تو آپ کا شہر محفوظ رہے گا تمام طرح کی برائیوں سے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار زوردار تعلیہ محترم نرائن صاحب کے لئے انیل کمار صاحب کے لئے بدا دے حاضر نگرامی میرے خوش قسمتی ہے کہ میں محترم انیل کمار سنگھ صاحب کے سامنے محترم نرائن صاحب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اجازت میں چار مصروں کے لئے پیش کرتا ہوں شیئر سچا ہو تو تمام لوگ میری آباز سے آواز ملائیں پیش کرتا ہم تاریخاتے ہیں شاہ دے آلی بڑے بھائی ایک جگہ سب مل بیٹھے تو ہر مشکل آسان بنے آرے بابا بابا پوری دنیا میں پھر اپنی ایک الگ پہچان بنے ہم لوگ آزادی کا پچہہترہ میں جشن منا رہے ہیں میں پچھلے تقریباً دس دنوں سے ہندوستان کے دگر صوبے میں ہوں میں نے کہا کہ ہمارے آباؤ اجداد نے اپنے جانوں کے قربانی اس لئے دیے کہ آنے والا ہندوستان ایک ایسا ہندوستان بنے کی ایک درنگے کے نیچے تمام مذہب کے لوگیں گٹھا ہوں ایک ساتھ کاروبار کریں ایک ساتھ تھائم پیئے ایک ساتھ باتیں کریں میں جب دیکھتا ہوں پہلی سب میں محترم عبد الرحیم صدیقی صاحب کو انیل کمار صاحب کو تو میں سوچتا ہوں کسی ہندوستان کا خواب ہمارے آباؤ اجداد نے دیکھ رہا تھا حضرت انگرامی مراغرہ مصرہ مکمل ہو آپ کے تعلیوں کی گونج ان تک پہنچے جو ہمیں دھرم کے رام پر لڑانا چاہتے ہیں جو ہمیں مندر اور مسجد کے رام پر لڑانا چاہتے ہیں پیش کرتا ہمیں طور خاص منعظر فرمائے ایک جگہ سب مل بیٹھے تو ہر مشکل آسان بنے پوری دنیا میں پھر اپنی ایک کے الگ پہچان بنے پوری دنیا میں پھر اپنی ایک کے الگ پہچان بنے چوٹی اگر ہندو کو لگے تو درد مسلمانوں کو ہو چوٹی اگر ہندو کو لگے تو درد مسلمانوں کو ہو ہم لوگوں کی خواہش ہے یہ ایسا ہندوستان بنے ہم لوگوں کی خواہش ہے ایسا ہندوستان بنے بہت شکریہ حاضر اگرامی اللہ سلامت رکھے آپ کو آپ نے ان شیروں پر اپنے محبتوں سے نوازا تو مجھے اقین ہو گیا کہ اتراولہ کا بچہ بچہ نوجوان اس ملک کا قومی ایک چہتی کا حمایتی ہے اتراولہ کا ایک شخص اس ملک کی گنگا جملی تحزیب کا فروغ کا حمایتی ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو میں چار مصر اور پڑھنا چاہتا ہوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے اس مشاعرے سے محترم عبد الرحیم صدیق صاحب کے مشاعرے سے کہ ہمیں دھرم کے نام پر لڑایا گیا ہمیں مندیر و مسجد کے نام پر لڑایا گیا ہمیں ذات اور برادری کے نام پر لڑایا گیا میں نے پرہ ہندوستان میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں لیکن آپ سے ہمارا رشتہ اس وطن کا رشتہ ہے اس مٹی کا رشتہ ہے بیش کرتا ہوں چار مصر اگر اس شعر سکتا ہو تو تمام لوگ میری آواز سے آواز ملا ہے بیش کرتا ہوں نفرت ختم کرو آپس میں محبت عام کرو اے میرے وطن کے لوگوں اب آو کچھ ایسا کام کرو اس ملک سے نفرت ختم کرو آپس میں محبت عام کرو جب ایک وطن ہے ہم سب کا پھر آپس میں جھگڑا کیسا ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اور آپ بھی ابرانہ ہم اللہ اللہ آسد بھائی دیکھئے ان مصروں پر ڈاکٹر سیپی سنگھ بھی اپنی دعاوں سے نواز رہے اپنی محبتوں سے نواز رہے بہت شکریہ ڈاکٹر سیپی سنگھ صاحب اس ملک سے نفرت ختم کرو آپس میں محبت عام کرو انیل کمار سنگھ صاحب ہمارا ملک مشہور ہے قومی ایک چہتی کے لئے ہمارا ملک مشہور ہے گنگا جمنی تحزیب کے لئے ہمارا ملک مشہور ہے آپ اسی بھائی چارے کے لئے لیکن اس ملک میں پانچ فیصد لوگ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں وہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اللہ کرے کہ ان کی منصوبے ناکام ہو اللہ کرے کہ ان کی سازشیں ناکام ہو مچار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں ایک پیغام کی شکل میں اللہ کرے کہ یہ پیغام پرے ہندوستان میں جائے پیش کرتا ہوں ڈاکٹر سیپی صاحب تشریف رکھتے ہیں محترم عبد الرحیم صدیق صاحب تمام کو شریک کرتا ہوں پیش کرتا ہوں اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گے اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی بہت ہشیار رہنا ہے سبھی ہندو مسلمہ کو بہت ہشیار رہنا ہے سبھی ہندو مسلمہ کو لڑا کر ورنہ پس میں سیاست مار ڈالے گی لڑا کر ورنہ پس میں سیاست مار ڈالے گی بہ 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 ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب میں نے دیکھا ممبئی کا آزاد میدان میں نے دیکھا ممبئی کا کرانتی میدان جب سی اے اور اینارسی کے خلاف اتجاج بہ رہا تھا ہمارے ملک کا ہندو بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا قدم سے قدم ملا کر اور یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں جب تک ہندوستان کے ہندو بھائیوں کے جس میں ایک قطرہ لہو میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کا ہندو بھائی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہوا ہے یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو مجھے یاد آتے ہیں میرے چار مصرے بیش کرتا ہوں ہندوستان کے تیس کروڑ مسلمانوں کی طرف سے چار مصرے اپنے تمام غیر مسلم بھائیوں کے لئے حاشم صاحب محبت پیار کا عیسار کا پرچھم تمہیں دیں گے میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیکھے نام نرائن صاحب میں نے ایک شاعر کی حیثیت سے پرہ ہندوستان کا سفر کیا میں نے کہا اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہ ہماری لڑائی اس ملک میں نہ کبھی ہندو بھائیوں کے ساتھ تھی نہ ہے اور نہ رہے گے انشاءاللہ ہماری لڑائی اس ملک مفرقہ پرستوں کے خلاف ہیں حاضر نگرامی اسی ماحول میں آ جائے تھوڑی دیر کے لئے سنجید کی درکار ہے مہمار مگرم ڈاکٹر احسان صاحب تشریف لیا ہے اب تھوڑی دیر جو میں آپ کے سامنے اٹھے ساری دعائیں اور اٹھے ساری محبتیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہم بتا رخواست میں لانا فرمایا محبت پیار کا عیسار کا پرچن تمہیں دیں گے میرا تعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے ڈاکٹر احسان صاحب انیل کمار صاحب میں نے پورے ہندوستان کا سفر کیا میں نے کہا آپ نے ہندو بھائیوں سے کیا ہماری لڑائی اس ملک سے نہ ہندو بھائیوں کے ساتھ تھی نہ ہے اور نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی ہماری لڑائی اس ملک میں فرقہ پرستے کے خلاف ہے ہماری لڑائی اور لوگوں کے خلاف ہے جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہمیں باتنا چاہتے ہیں پیش کرتا ہوں چار مصرے اتراولہ کے تمام مسلم بھائیوں کی طرف سے ایک پیغام اپنے تمام غیر مسلم دوستوں کے لیے پیش کرتا ہوں طرف شادہ آلی محمد پیار کا عیسار کا پرچم تمہیں دیں گے میرا دعوہ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے میرا دعوہ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے الگ مذہب ہے لیکن پھر بھی ہم سب بھائی بھائی ہے ہمیں تم گنگا چل دو اور ہم زمزم تمہیں دیں گے بھائی 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 ہے ہمیں تم گنگا چل دو اور ہم زمزم تمہیں دیں گے بھائی 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 جشنے اور امیہ آسادی منا رہے تھے پچھلے ہفتوں اور تمام لوگوں نے اس ملک کی محبت میں بے پناہ جشن اور خوشی کا اظہار کیا حضر نگرامی میں چاری مستر اور پہنا چاہتا پیش کرتا ہمیں ترخواست ملازہ فرمائے لے کے ہاتھوں میں ہم کا پرچن ہر گلی ہر شہر سے نکلیں گے رام نرائن صاحب میں نے پچھلے مرتبہ حیط آباد کے ایک مشاعرے میں تھا بہت سارے جبان بہت سارے پولیس والے مجھے سن رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ اس ملک پہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی یہاں چاہیں اگر کبھی کوئی یہاں چاہتی ہے آپ کی پولیس فورس کم پڑتی ہے آپ اہل ایمان کو اہل اسلام کا آواز دیجئے اس ملک کا مسلمان اس ملک کا سپاہی بن کر آپ سے قدم سے قدم ملا کر اس ملک کی حفاظت کے لئے سب سے پہلے آگے آئے گا یہ جذبہ تمام اہل اسلام اور اہل ایمان کے اندر میں نے دیکھا میں چاری مستر پہنا چاہتا ہوں پیش کرتا ہم بتا رخواست ملازہ فرمائے لے کے ہاتھوں میں ام کا پرچن ہر گل ہر شہ سے نکلیں گے لے کے ہاتھوں میں ام کا پرچن ہر گل ہر شہ سے نکلیں گے دش مانگے گجابی قربانی دش مانگے گجابی قربانی پہلے ہم لوگ گھن سے نکلیں گے پہلے ہم لوگ گھن سے نکلیں گے پہلے ہم لوگ گھن سے نکلیں گے اور حضرت نگرامی میں اترہولہ کے تمام لوگ کو خوشخص میں سمجھتا ہوں کہ آج انڈیا اور پاکستان کا میج ہے آپ اس میج کو چھوڑ کر اردو کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم شورہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اردو کا مستقبل بہت ہی تابناک ہے حضرت نگرامی ہم چاہے میچ میں ہوں یا جنگ میں ہوں جب اس ملکہ ہندو مسلمان ساتھ ہوگا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتا بیٹھ کرتا ہوں چار میں سے بتا ہے خاص لادہ پہلے ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں ان کی حسیتی مٹا کے رکھ دیں گے ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں ان کی حسیتی مٹا کے رکھ دیں گے ہم اگر اب سے متحد ہو جائے ہم اگر اب سے متحد ہو جائے پوری دنیا ہلا کے رکھ دیں گے پوری دنیا ہلا کے رکھ دیں گے ڈاکٹر احسان صاحب میں سوچتا ہوں کہ ہمارے آباؤ اجداد نے اپنے جانوں کے قربانی اتنی زیادہ دی اس کے بعد بھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا بہت شکریہ بہت شکریہ پوری دنیا ہلا کے رکھ دیں گے پوری دنیا ہلا کے رکھ دیں گے پوری دنیا ہلا کے رکھ دیں گے احسان بھائی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے اس ملک کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ قربانیہ کیا ہے اس ملک کے لیے میں جواب دینا چاہتا ہوں اترا ہلا کی تمام میرے بھائی میرے اس بات کی تائید کریں گے پیش کرتا ہوں کہ تارے خاص ملائدہ فرمائے ظلم ہر صبح و شام ہی ہوتا بس فی رنگی نظام ہی ہوتا ظلم ہر صبح و شام ہی ہوتا ہم نہ دیتے جو خون کی قسدیں ہم نہ دیتے جو خون کی قسدیں ہم نہ دیتے جو خون کی قسدیں دیش اب تک غلام ہی ہوتا دشی اب تک غلام ہی ہوتا حضر نگرامی آخری چار مصر پڑھ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں آخری چار مصر پڑھ کر پھر ساری دعائیں لینا چاہتا ہوں آخری چار مصر سے پہلے میرے سی پی صاحب بہت شبیہ ڈاک صاحب ڈاک صاحب محفل میں تھوڑی دیر کر دیئے تھوڑا پہلے آتے تو میرے جیسے کئی میرے بھائیوں کا محلہ ہو جائے تھا بہر کہتے ہیں آیت درست آیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر نگرامی میں کہہ رہا تھا کہ آخری چار مصر پڑھتا ہوں آخری چار مصروں پر میں بتاتا ہوں کہ آزادی کے پچھتر سال ہو گئے اور آزادی کے پچھتر سالوں میں ہمیں کیا ملا پردیش کو کیا ملا آزادی کے پچھتر سالوں میں پیش کرتا ہوں تارے خاص ملحظہ فرمائے حضر نگرامی نفرتیں اس قدر وروج پر ہیں آج کل کہ آزادی کے بعد ہندوستان نے اتنا خطرناک ماحول یہ اس وقت ہے شاید نہیں دیکھا ہوگا پیش کرتا ہوں رحم بھائی بتارے خاص ملحظہ فرمائے سوتہو لوگوں کو شاید پہرے دار نے لوٹی لیا میں اگر شاعری پڑھوں تو پنی رات کم پڑھ جائے گی لیکن میرے مہترم پلے سفران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہ رہا تھا کہ جو ایک درد ہے جو ایک گرب ہے انہیں ان کے سامنے پیش کیا جائے پیش کرتا ہوں سوتے ہوئے لوگوں کو شاید سوتے ہوئے لوگوں کو شاید پہرے دار نے لوٹی لیا اچھے دن کا خواب دکھا کر کے سرکار نے لوٹی لیا کیا میرے مہتر سالوں میں ہمیں پیش کرتا ہوں شاید پہرے دار نے لوٹی لیا اچھے دن کا خواب دکھا کر کے سرکار نے لوٹی لیا انگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے انگریزوں نے بھارت کو پہلے ہی اتنا لوٹا ہے تھوڑا بہت جو کچھ تھا بچا وہ جو تدار نے لوٹی لیا موسیقی